اپنے بھتیجے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک آروپی کاکا نے اپنے ہی دادا کی لڑکی کی ہتیا کر دی اور اس کی لاش کو کوئے میں فیک دیا تھا ماملہ خرگون کوتوالی پولیس تھانے کا ہے جہاں ساتھ ماہ پورو ہوئی چھاترہ کی مرڈر مستری کا خلاصہ کرتے ہوئے پولیس نے آروپی کاکا کا گرفتار کر لیا ہے خرگون کوتوالی کے تھانا پرباری للیت سین ڈانگور نے خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ گت تیس مارچ دوہزار انیس کو بسنے رستت اکوے میں بھگوان پورا نیوازی چھاترہ پوجہ راٹھور کا شعب برامت کیا گیا تھا یہ چھاترہ خرگون میں ہی رہ کر پڑھائی کر رہی تھی جب اس ماملے کی بسرت جانچ کی گئی تو چوکانے والا خلاصہ ہوا کہ مرتی کا پوجہ راٹھور کا چچیرہ بھائی ہرشت اس سے ایک طرفہ پیار کرتا تھا لیکن پوجہ اس بات کا ویروت کرتی تھی جس کے بعد پیار میں ناکام ہونے کے بعد ہرشت نے چھبیس نومبر دوہزار اٹھارہ کو اپنے کمرے میں فانسی کا فندہ بنا کر آتما ہتیا کر لی اپنے بھتیجے کی موت کے بعد آروپی کاکا کملیش راٹھور نے اپنے ہی دادا کی لڑکی سے موت کا بدلہ لینے کے لیے تیس مارچ دوہزار انیس کو خرگون سے پانچ کلومیٹر دورے کھیت میں ستھ کوئے میں دھکیل کر اس کی ہتیا کر دی جس کے بعد پولیس نے تیس مارچ کو گھٹنا اسطل سے پوجہ کا شعب برامت کر جانچ شروع کی تھی پولیس نے آروپی کملیش اور مرتک چھاترہ کی کال ڈیٹیل کے آدھار پر آروپی کملیش کو گرفتار کر ریمانٹ پر لیا ہے تاکہ اس سے اور بھی راج اگلوائے جا سکے یہ تیس مارچ دوہزار انیس کو بھسنیر کے پاس ایک کمہ ہے اس میں پوجہ راٹھور بھوانپورا بھی رہنے والی بچی تھی اس کا شعب برامت ہوا تھا یہ بچی کھرگون میں ہی رہ کے پڑھ رہی تھی کمرہ لے کے اور جب اس کی بسترد جاج کی تو یہ بایا گیا کہ یہ سادھان متھیو نہیں ہے اس کی سٹوری میں کھلاسہ ہو گا ہے کہ اس کا ایک چچیرہ بھائی حرشت بھی یہاں پڑھتا تھا جو بسمی ککشان پڑھ رہا تھا اور ان دونوں کے بیچ پریم سمبند اسطاپیت ہو گئے تھے اس دوران حرشت اس پر شادی کے لیے بھی جواب بناتا رہا دنانگ انیس گیارہ دوہزار اٹھارے کو حرشت نے اسی کارن سے چھک دھو کر سوانکار کولونی اسکت اپنے روم میں فانسی لگا لی تھی جب ان دونوں کہانیوں کو لنک کیا گیا تو یہ پایا گیا کہ یہ ماملہ سندھیک گیا انہیں سردیچک مہودے سری سنینکوہر پانڈے کے نردیشن میں بہت باریقی سے انہوں نے انوہر ساہب انہیں انوہرسٹیگریشن کرایا ہے اور کافی کول ریکارڈز وغیرہ چیک کی تو اس میں یہ پایا گیا کہ جو مرتک حرشت تھا اس کا چاچا کملیش اس چیز کو بہت گمیرتا سے لیا تھا کہ اس کے بھتیجے نے پویا کے کارن آتمتیا کر لی گیا اس بات کو وہ لگاتا پویا سے سمپر بنائے رہا اور موقع پا کے یہ پویا کو تیس مارچ کو لے گیا تھا اپنے گاؤں میں اور وہاں ایک رات ایک دن رکھا تھا اور اس کے بعد واپس خربون آنے کا بول کے اس کو لے کے آیا تھا اور لاتری میں اس کو کوئے میں پٹک کے اس کی ہتیا کر دی کیا سر ہتیا کرنے کے پورو گیا گلت کوئی کام بھی حصہ کیا گیا گلت کام کا کوئی کھلاسہ کھلاسہ کھلاٹم میں بھی نہیں ہوا ہے اس نے ہی سویکار نہیں کیا ہے چونکہ اس کو اپنے بھتیجے کی مرتیو کا بدلہ لینا تھا تو اس نے کوئی عویت سممن بنانے سے انکار کیا ہے آروپی کاملیش بھتیجے ہرشت کی موت کا ذمہ دار پوجہ کو ہی مانتا تھا ہرشت کی موت کے بعد آروپی نے پوجہ سے بدلہ لینے کی نیت سے اس سے دوستی بلا ہی جس کے بعد موقع پاتے ہی ہتیا کی گھٹنا کو انجام دیا گھرگون سے تریلوک رامنگر کی ریپورٹ